حضرت ایمائی بخاری رضی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ عنہ آبو من الدین الفرارو من الفتن آدھ دوسرا باپ باپا کرتے ہیں اور اس میں انہوں نے تو باتیں ذکر کی حدیث جو اس باپ کے تحت ذکر کریں گے ایک جز لے کر کے تو ترجمت الباپ عنوانِ باپ قرار دیا پھر دعویٰ انہوں نے کیا جس کی مناظبت سے آیت کریمہ پہلی حدیث میں پہلے باپ میں آرب الدین من الفتن کا ذکر تھا دین سے یہ ہے کہ آدمی اپنے دین کو لے کر فتنوں سے بھاگے اب یہاں پر دوسرا باپ باندھا گئے باب قول نبی صل اللہ علیہ وآلہ آنا اعلمكم باللہ یعنی یہ باپ حضور صل اللہ علیہ وآلہ صل اللہ علیہ وآلہ اس قول کے بیان میں ہے کہ حضور نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں یہ باپ جذب حدیث سے لے کر کے یہ باپ وضع کیا اس کے بعد دعبہ کیا وَأَنَّ الْمَعْرِفَتَ بِالْقَلْبِ وَأَنَّ الْمَعْرِفَتَ فِرْدُ الْقَلْبِ یہ باپ حضور کے بیان میں ہے کہ معرفت فیل قلب ہے اب اس کے لئے وہ نے ایک آیاء کریمہ ایک خصطہ یہاں پر تلاوت کیا لَقَوْ لِهِ تَعَالَى وَلَاكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِمَا قَهِبَتْ قُلُوبُكُمْ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ تم سے اس گناہ پر معاخضہ فرمائے گا جو تمہارے دلوں نے کمایا ہے یہاں پر اس لال اس آیاء سے اس دعویٰ پر ہے کہ معرفت فیل قلب ہے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے اس پر معاخضہ فرمایا جو تمہارے دلوں نے کمایا تو وہاں قلب کہا قلب ایک فیل ہے جس کی اضافت دل کی طرف قلوب کی طرف کی جس سے یہ معلوم ہوا حالِ جوارح سے زبان بغیرہ سے جو ناجائز باتیں ادا ہوتی ہیں جس طرح سے وہ ناجائز ہیں اسی طرح سے ان باتوں کا عظمِ مصمم اور پختہ ارادہ یہ بھی ناجائز ہے اور اس پر بھی معاخضہ ہوگا اور یہ کہ یہ عظم جو ہے یہ فیل قلب ہے اب یہاں اب یہاں یہ آیت ایمان میں ہے یعنی قسم میں اللہ نے یہ فرمایا قسم کے معاملے میں تو تمہارے دلوں نے ارادہ کیا اور دانستہ جس بات پر قسم کھائی اگر وہ مستقبل کے قبیل سے ہے تو اس پر تم سے معاخضہ ہوگا جبکہ قسم توڑو یعنی یمینِ شرعی یمینِ منعقضہ یہ ہے کہ آدمی اللہ یا اس کی صفات کو ذکر کر کے کسی کام پر یہ قسم کھا لے کہ مستقبل میں اس کو کرے گا یا نہیں کرے گا تو اس قسم کا پورا کرنا ضروری ہے جبکہ کسی ناجائز بات کی قسم نہ کھائی ہو اور اگر ناجائز بات کی قسم کھائی ہے تو قسم کو دولنا ضروری ہے اور قسم کا پپارہ بہرحال ہے تو اگر جے بظاہر یہ آیت ایمان میں ہے لیکن اس کا مفہوم عام ہے لہذا جس طرح آیت سے یہ ذابط ہوا کہ معاخضہ قسم کے بارے میں اس پر ہوگا جو قسم دیدہ و دانستہ قسم کے ارادے سے کھائی گئی اور اس سے یہی بتا لگا کہ جس بات پر آدمی عدم کرے تو وہ بھی قابل معاخضہ ہے اور اس کے ساتھ یہ ہی بتا لگا کہ عامال کا دارمدار ایمان پر ہے اور ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے لہذا جو بات آدمی کے دل میں راسخ ہو جائے ٹھہر جائے اس کا اعتبار ہے اگر کوئی بات آدمی کے دل میں منافی ایمان منافی اسلام منافی دین اس کے دل میں آئی اور گزر گئی وہ نہیں جمی تو اس کا اعتبار نہیں ہے اور اگر وہ بات ٹھہر گئی تو یہی فعل قلب ہے اور اس پر معاخضہ ہوگا اس میں حضور سر برعالم صلی اللہ و تبارک تعالی علیہ و سلمہ کی ایک حدیث اور دوسرے قائل سے یہ بات ثابت ہے کہ جو چیز دل میں مستقل ہو جائے اس پر معاخضہ ہے یہاں پر حدیث وہ ہے کہ ان اللہ تجاوزہ ان امتی ما حد ذکبی انفسہ آلمی تقلم آوی عملو اللہ تبارک عبر تعالی نے میری امت سے ان باتوں کو معاف فرما دیا اور ان باتوں سے در گزر فرمائی جو باتیں وہ اپنے جی میں کرتے ہیں اور جو باتیں ان کے جی میں آتی ہیں جب تک کہ ان باتوں کو زمان سے ادا نہ کریں یا ان باتوں پر عمل نہ کریں تو یہاں عمل سے مراد پہل قرب ہے کہ اگر وہ بات دل میں ٹھہر گئی راسخ ہو گئی تو اب آدمی ایمان سے ہاتھ دو بٹے گا اگر وہ بات ماد اللہ خلاف ایمان اور خلاف اسلام ہو تو تو ایسے ایسے اعتقاد فاصل سے حضر کا ایمان جاتا رہے گا یہاں سے ایمان بخار رضی اللہ تبارک وط آلان ہو کی فقی صلاحیت اور اشتہاد اشتہاد دائر ہوئی کہ آپ نے ایک دعویٰ کیا اور اس کو آیت کریمہ کے ایک مفہوم سے اس طور پر ثابت کیا اگر یہ آیت کریمہ ایمان کے بارے میں ہے لیکن اس آیت کریمہ سے ایمان کا بھی ایک مسئلہ ثابت ہو گیا وہ یہ کہ معرفت فعل قلب ہے اور معرفت جو ہے وہ مزار ایمان ہے اور ایمان جو ہے یہ مزار اعمال ہے اب یہاں سے جو باب ایمان بخاری نے یہاں پر وضع کیا اس باب کی مناسبت پہلے باب سے ظاہر ہو گئی کہ پہلے باب میں ذکر ہے فرار بدین کا اور فرار بدین یہ وہی کر سکتا ہے جو دین میں قوت رکھتا ہو فرار بھی دین جو ہے دین میں قوت کو مستجدم ہے اور دین میں قوت یہ معرفت کو مستجدم ہے ہر دین کی اساس جو ہے وہ معرفت ہے اور پھر ان سب میں یہ ہے کہ دین ایمان ہے معرفت ایمان ہے اور حدیث مبارکہ سے پہلے ثابت ہو چکا کہ ایمان کی جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ و ظلم ہیں تو اب یہاں پر باب کی مناسبت اگلے باب سے یہ ہوئی کہ دونوں جگہ پر جو ہے جو ایک چیز دوسرے کو مستردم ہے اس مناسبت سے اس کو یہاں پر لے کر کیا آئے اور پھر یہاں پر یہ یوں باندھا باب باندھا کہ معرفت میں سب سے بڑا درجہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ و سلامہ کہا ہے اس لیے کہ وہی جانے ایمان ہیں وہی آئین ایمان ہیں اور معرفت اور تمام نیکیوں کو اور اچھائیوں کو امت میں ان کا فیض پہنچانے والے اور اولین و آخرین کو ان فجوز سے بتبت کرنے والے کون ہیں محمد الرسول اللہ ہے تو اولین میں آخرین میں اس امت میں قیامت تک کوئی محمد الرسول اللہ سے زیادہ اللہ کو جاننے والا نہیں یہاں پر باب کی مناسبت اس لحاظ سے ہوئے الحمد اللہ یہ مناسبت دائل ہو گئی اور یہ امام اینج نے اپنے طور پر بیان کیا تھا میں نے اس کی تخویر اپنے طور پر کی اور ایک مناسبت یہ ہے کہ امام خالی نے کتاب الیمان کے تحت یہ حدیث ذکر کی ہے اور کتاب الیمان میں یاد کیجئے اور وہ امان میں آپ یاد کیجئے کہ انہوں نے کہا تھا ایمان قول وفید ویزید وین ایمان قول ہے اور فیل ہے اور ایمان جو ہے وہ بڑھتا ہے اور بڑھتا ہے یہاں باب کی مناسبت سے جو پہلے ذکر کیا ہے یہاں پر اعلم قب اللہ اس باب کی مناسبت اس سے ہے حضور نے فرمایا کہ میرا مجھے اللہ کی عقا عرفان اور اللہ کا علم سب سے زیادہ حاصل ہے اور یہی علم تو ایمان ہے زیادہ اس سے بتا رہا کہ ایمان میں زیادتی بھی ہوتی ہے اور نسال بھی ہوتا ہے اور حضور کا ایمان جائے سب سے افضل اور سب کے ایمان کی معرفت کی اساس ہے اور اس کی جان ہے یہاں پر اگر ایک بحث یہ آتی ہے اس کو انہوں نے ایمام الحرمین نے یہ کہا کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت تمام اقلا پر واجب ہے ہم ہنفی ہیں لہذا ہماری ہنفیت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم جو مسئلہ کوئی اعتقاد کا یا کوئی مسئلہ ہو اس کو ہم امام عاظم کے حوالے سے بیان کریں تو امام الحرمین نے جو کہا لیکن امام عاظم رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے جو کہا ہے بات وہی کہی ہے لیکن نرال انداز میں اور ان سے لعدہ اچھے انداز نے فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ بیٹھتا پھر بھی لوگوں پر خلا پر اپنے قول سے اللہ کی معرفت بائیب ہوتی اب یہ کہ معرفت میں کے بارے میں اول بائیبات کیا ہے بعض لوگوں نے کہا کہ اول بائیبات معرفت ہے بعض لوگوں نے کہا کہ اول بائیبات قصد معرفت ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ اول بائیبات نظر و استدلال ہے اور اس میں توفیق یہ ہے کہ اول بائیبات قصد کے اعتبار سے اور خطاب کے اعتبار سے کہ اللہ نے جس چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جس چیز کا مخاطب فرمایا اور جو خطاب فرمایا اللہ نے وہ اول بائیبات ہے کہ اللہ فرما تھا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهَ کہ تم یہ جانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معمول نہیں یہاں پر جو ہے تقلیل جو کہتا ہے کہ اول بائیبات معرفت ہے یہ اس کے بنا اس کے طرز کے مناسب اس کے دعو پر دلیل ہو گئی اور بہت مطبع ایسا ہوتا ہے کہ فیر بولتے ہیں اور قصد فیر ملاب ہوتے ہیں کرتے ہیں تو اللہ نے جاننے کا حکم دیا تو بتا جے اولا اس کی طرف توجہ اور اس کا ارادہ اور قصد اس میں داخل ہو گیا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَّهِ إِلَّهِ کہ اللہ کے دعو پر محبود نہیں تو یہ ان کے مطابق ہو گئی اور نظر اور استضال پر یہ معرفت جو ہے جن لوگوں کے لئے نزدیک جو ہے وہ موقوف ہے ان کے نزدیک اول بعض بات نظر اور استضال ہے چلیئے اب یہاں پر تجابات میں بتاؤ میں کچھ ترکی پر بلتا ہوں باب قول نبی طور پر باب مضاف اور قول نبی یہ مضاف لئے اور باب قول نبی یہ مرفوع ہے اور یہ خبر آئے اتنا محدود کی اس کے بعد قول کا مقولہ ہے نبی نے کیا فرمایا مقولہ انا اعلمكم باللہ تو انا اعلمكم باللہ انا مفتداء اعلمكم مضاف اور مضاف لئے یہ خبر ہے اور باللہ اس کا سلاح ہے اب یہ مقولہ جو 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 بتاؤ مفرج یہ مفعول بھی بن گیا باہر نظم قول کا اس کے بعد ہے یہ کہے پر معطوف ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ معطوف قول پر اور مقولے پر معطوف نہیں ہے ظاہر یہ بات ہے یہ قول سرکار کا معطوف یہ یہ ہے اگر اس کو معطوف مانا جائے گا تو یہ ترکیب میں معطوف اور معطوف علیہ مل کر مداف علیہ ہو جائیں گے مقبولہ بن جائیں گے نبی کے قول کا اور نبی نے یہ نہیں فرما ہے کہ معرفت تیلو قلب ہے بلکہ نبی نے یہ فرما ہے کہ عنا عالم باللہ اب یہاں پر یہ پڑھ سکتے ہیں وَأَنَّ المعرفة اور اس تیناف کے طور بھی بھی پڑھ سکتے ہیں حدیث ہے یہاں پر حضور سر بری عالم صلی اللہ و تعالی علی و سلما نے یہ کیوں فرما یا عنا عالم باللہ حچ یہ پوری تمام طرق میں عنا عرم باللہ ہے ایک طریق میں ایک فقایت میں عنا عرم باللہ ہے دونوں کا محاصل ایک ہے فرق اتنا ہے کہ علم جو ہے وہ مرکبات کی معرفت کو علم کہتے ہیں اور معرفت کا تعلق جو ہے وہ بسائد کی معرفت ہے اور یہ فرق متقلبین نے کیا ہے یہی فرق لغت کی معافق ہے ہم کہتے ہیں معرفت 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 نہیں میں میں اللہ کو جانا وہ قادر ہے حی ہے اپنی حیات تے وہ خود زندہ ہے متقلم ہے یہ اسم جلاوت مفہول اول اور یہ حیعن قادرن متقلون یہ سارے جو ہیں مفہولی ثانی ہیں اچھا اب یہاں پر صحابہ سے سرکار نے یہ کیوں کہا صحابہ کے بارے میں یہ آیا ہے کہ وہ خیرات پر نیکیوں پر بہت زیادہ حریص تھے اور حضور سربر عالم صلی اللہ وآلہ وسلمہ اس معاملے میں زیادتی چاہتے تھے اور اہنی نے یہ لکھا ہے کہ حضور سے عمل کے معاملے ہیں بڑھنا چاہتے تھے یہ ہے اس کا تجمع یوں کرتا ہوں کہ بداہر وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا عمل جو ہے وزادہ ہو لیکن ماذا اللہ اس میں کوئی گستاخی کا قصد نہیں تھا بلکہ یہ تھا کہ حضور کو تو عمل کی حاجت نہیں ہے اس لئے کہ اللہ تبارک وآلہ وسلمہ نے حضور کو معصوم کیا ہے اور حضور کو اللہ تبارک وآلہ وسلمہ نے مجدہ سنایا کہ وہ پہلے صحیح مغفور ہیں اور ہمیں عمل کی حاجت ہے لہذا اثرکار کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی بات کا حکم دیتے تھے تو اس میں باتیں محلوظ تھی ایک تو یہ کہ وہ عمل درمیانی درجے کا ہو نہ زیادہ مشقت ہو اور نہ زیادہ اس میں سہولت ہو دوسری بات یہ کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ عمل جو ہے لوگ اس پر مداغمت کریں ایک طاقت پر چھوڑ نہ دیں بلکہ اس کو ہمیشہ کریں چنانچہ حدیث میں یہ آیا اب حدیث کے الفاظ پڑھو حضور صلی اللہ تبارک وآلہ وسلم جب لوگوں کو کسی قام کا حکم دیتے تھے تو عامال میں سے اسی بات کا حکم دیتے تھے جس پر وہ مداغمت کر سکیں تو بظاہر یہاں پر جو ہے اماری تیقون یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے ہی کام کا حکم دیتے تھے جس کی طاقت رکھیں مراد یہ نہیں ہے مراد یہ ہے کہ حکم دیتے تھے ایسے کام کا جو درمیانی دیتے تھے تھا اور ایسے کام کا حکم دیتے تھے جس کو وہ ہمیشہ کر سکیں اب یہاں پر جو ہے ایسے ہمارہم جملہ شرطیہ ہے اور بعد روایتوں میں ایسے ہمارہم مدال اعمال ممائی تیقون یعنی ہمارہم ببارہ نہیں ہے ہمارہم کی تقرار نہیں ہے جملہ شرطیہ یہ ہو گیا اور قالو اس کا جاب ہو گیا اور یہاں پر امام بخاری نے اس دعوی پر روایت کیا کہ ایسے ہمارہم کی تقرار ہے تو یہاں ایسے ہمارہم جملہ شرطیہ اور ایسے ہمارہم اس کا جواب اب قالو کیا ہے کہتے ہیں کہ یہ قالو جو ہے جبابستانی ہے کتب حضور سروری عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایسا حکم دیتے تھے کہ جس پر مدامت وہ کر سکیں تو وہ کہتے تھے انہا لسنا کہہی اتف وہ صحابی تھے وہاں بھی نہیں تھے وہ کہتے تھے حضور ہماری حیات اور آپ کی حیات ہماری حیات اور آپ کی حیات ایک جیسی نہیں ہے ہم آپ کی حیات پر نہیں ہیں دیکھنے میں تو آپ بھی ہماری طرح انسان ہیں لیکن یہ صرف دیکھنے میں ہے ورنہ جو ہے آپ تو ایسے انسان ہیں کہ اللہ کی سرطابہ ختمشان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ وقرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے تو ان کا ایمان یہ کہتا تھا کہ یہ جو ہم کو ہماری صورت پر دیکھ رہا ہے یہ دیکھنے میں ہم جیسا ہے لیکن ورنہ یہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی صورت بشری بھی وہ ہم سے الگ ہے ہم لسنا کا یاد نہیں ہماری حیات آپ کے حیاتے تر رہی ہیں یہ تبرکن انہوں نے آیتِ قریمہ کے قریمات انہوں نے ادا کیا بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے لئے جو آپ کے اگلے گناہ تھے اور جو آپ کے پچھلے گناہ وہ سم معاف کر دیئے اس حیات کو بہت سارے لوگ لے ہو رہے اور غلام رسول سعیدی صاحب نے شرح صحیح مسلم میں ان کی دیکھا دیکھیں ان کے ایروکار دبچلے حب الخیر محمد زبین نے حالہ حضرت پر مو مارا اور دونوں نے کہا کہ حالہ حضرت نے جو اس آیتِ قریمہ کا جدما کیا ہے وہ عقل اور نقل کے خلاف ہے عقلن اور نقلن مخبوش ہے غلط ہے تجمہ حالات میں کیا کیا ہے حالہ حضرت تجمہ یہ کیا ہے کہ اے بہبوب ہم نے تمہارے لئے روشن پتا کی رکھی تاکہ اللہ تبارکہ تمہارے سبب سے تمہارے عقلوں کے اور تمہارے پشلوں کے گناہ مات فرما دے مات انہوں نے اداعا کیا کہ یہ سردمہ اقن اخدوش ہے تو اس سے ان کے دل کی تو کھلی کہ وہ یہ وقت سمجھ رہے ہیں کہ ستاب حضوری سے ہے اور یہ کہا بھی کہ صحابہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ حضوری کے گناہ معاف ہوئے ہیں اور آیت میں بھی یہ ہے کہ حضور کے گناہ معاف کیا گئے میں پوچھتا ہوں کہ قبل نبوت نبی کے آنے سے پہلے نہ شریعت ہے اور جب شریعت نہیں تو گناہ کا کیا تصور ہے میرے سوال کجاب دو اب نبی تشریف ابھی تشریف لایا نہیں نبی اور وہ شریعت نادل نہیں ہوئی تو ندول شریعت سے پہلے اور منصف جو کس سے پہلے کوئی گناہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا قرآن تو خدر باتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَدْتَانَ بَعْثَ رَسُولَةً ہم عذاب دینے بارے نہیں یہاں تک کہ ہم رسولوں کو جو ہے رسول کو بھیجیں تو اب یہاں قرآن میں مَا تَقَدَّا مِنَّنْ بِكَا جو نبوت سے پہلے تمہارا گناہ اور اس کے بعد تو یہ طرز صاف بتا رہا ہے کہ ہم نے تم کو جو ہے گناہوں سے معصوم کر دیا اور ہم نے تم کو جو ہے ایک مغفرت عطا فرمائی جو مغفرت سارے عامت البشر تھے مختلف ہے عامت البشر کی مغفرت یہ ہے کہ ان سے گناہ ہوا اور حبتیں ان کے گناہوں پر پردہ کر دیا اور پردہ کوشی کر دی ان کے گناہوں پر معاف کر دیا تمہاری مغفرت یہ ہے اور انبیاء کی مغفرت یہ ہے کہ ہم نے انبیاء کے درمیان سرورے انبیاء کے درمیان جو ہے گناہوں کے درمیان جو ہے آڑ کر دی اب نہیں ہو سکتا کہ نبی 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 پہلے یا نبی پہلے نبی پہلے وہ گناہ کرے اب یہاں پر جو ہے یہ آلہ حضرت نے اس آیت کریمہ پر کے ترجمے سے داہری ترجمے سے جو عقیدہ پر ذکر پڑ رہی تھی لہذا انہوں نے ایک توجیح جہ حضرت امام حضارہ سانی نے ذکر کی ہے وہ توجیح لے لی اور انہوں نے یہ بتایا کہ لام یہاں پر جو ہے وہ سببیہ ہے لام علت کے لیے ہے اور یہاں پر کلام اپنی حقیقت پر نہیں ہے بلکہ مجاز پر ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی عالم صلی اللہ کو مقام شفاعت میں کھڑا کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنی امت کا اور اگلے پچھلوں کا ایسا احتمام بخشا ہے کہ ان کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جو اگلوں کے گناہ ہیں اور جو پچھلوں کے گناہ ہیں ان کو مجازت جو ہے وہ حضور کا گناہ کہہ دیا انہاں حقیقتاً حضور کا گناہ ہے یہ نہیں اب یہاں پر جو ہے یہ عالی حضور رضی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اہل سنت کی اخیرے کی حقایت کے لیے یہ توجیح کی اور ان حضورات نے جو ہے یہ کہا کہ ان کا تجمہ اقلر اور نقلر مخدوش ہے حالانکہ یہ توجیح جو ہے حضرت امام عطا خراسانی جو اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ہے اور پہلی توجیح پر بھی حضور تربر عالم صلی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی قسمت جو ہے صاف روشن ہے اس لیے کہ قبل نروبت جو ہے کوئی گناہ ہے ہی نہیں تو کلام جو ہے پر سبیلے فرض اور پر سبیلے تقدیب ہے یہ کلام جو ہے وہ نکلا ہے کہ حضور کا مجدہ سنائے دارا ہے کہ ہم نے تو تم کو گناہوں سے مندلع اور معصوب کر دیا بر سبیلے فرض اگر تمہارے کچھ گناہ ٹھے بھی تو ہم نے پہلے ہی معصوب کی تو یہ اس طرز کی محبوبیت کا کلام جس سے حضور کی محبوبیت صاحب ظاہر ہوتی ہے ان لوگوں نے حضورِ ذرورِ عالم صلی اللہ و تعالی عنہ مطلبہ کے گناہوں پر جو ہے محمول کیا اور اس کی جتبت جو ہے صحابہ کی طرف کر دی صحابہ نے جتبرکا جو ہے یہ جبلہ بولا کہ آیتِ قریبہ میں یہ ارشاد ہوا ہے ونہ صحابہ کا تمام لات یہ تھا کہ انہوں نے پھر باتیا انتلاع لسنا کا ہماری ہے اور آپ کی یہ حضور حضور ہے اللہ نے آپ کو پہلے ہی معصوب کا سیاہ گناہوں سے اب یہ بتائے تھا یہ جتبہ تھا کہ ہمارے عمل بڑھ جائے ونہ حقیقتا جو ہے ہو نہیں سکتا کہ صحابہ جو ہے حضور سے جو ہے جو ہے پہل عمال میں بڑھ جائے یہاں پر یہ معلوم ہوا کہ صحابہ اے کرام رضواللہ سبارک عبر تعالیٰ علیہ اجبائین سے گویا کہ یہ ایسی بات کہلوا دی گئی اور وہ بھی گئے پردوں پردوں میں اس کی صداحات مہیں گی تاکہ رد ہو نانوتبی صاحب کہ نانوتبی صاحب نے دہتیر الناس میں کہا کہ انبیاء جو عمتوں سے ممتاز ہوتے ہیں وہ علوم میں رہا عمل تباہر عمتی وہ مسابع ہو جاتا ہے بلکہ بڑھ جاتا ہے تو بظاہر کا لفظ ہی جو ہے یہاں پر جو ہے بظاہر ہے عمتی جو ہے اپنے کیسے علم جو ہے میں کیسے بزاگی ہو سکتا ہے اس لیے کہ جو کچھ جو ہے عمتی کرے گا اس کا جو ہے مقبول ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عملِ صالح اس کی سنت کے موافق ہو نبی کی سنت کے موافق ہو اور پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مقبول ہو تو وہ جو ہے عمل جو ہے عملِ صالح ہوگا انہیں عملِ صالح ہوگا ہی نہیں تو اب یہاں پر اُٹھا رد کرنے کے لیے صحابہ سے جو ہے بظاہر جو ہے اس قسم کی حرص جو ہے وہ واقع ہوئی تاکہ ان بہابیاں پرد ہو جائیں اب یہاں حضورِ سرورِ عالم صلی اللہ و تعالیٰ و تعالیٰ علیہ وسلمان ایک جاتے سے جو ہے ان کو اس بات نے روکا اور بتایا یعنی یہ براہِ رات ان کی بات پر تلکار نہیں کرنایا بلکہ یہ فرمایا کیا ہے اِنَّا اَتْقَاكُمْ وَعَلَمَكُمْ بِاللَّهِ عَنَا جب حضور سے زہابہ یہ عرض کرتے تھے تو حضور حلال فرماتے اور حلال کا اثر حضور کے جہرے میں لائر ہوتا پھر ممالتے کہ اِنَّا اَتْقَاكُمْ وَعَلَمَكُمْ بِاللَّهِ عَنَا حمل میں ذات کی در کنار حمل کی صحت جو ہے وہ قوتِ علمیہ پر اور معرفت پر موقوف ہے اور معرفت جو کہ قوتِ علمیہ ہے اس میں سب سے بڑا حصہ میرا ہے تو عالم حکم کہے کر کہ قوتِ علمیہ کی طرح بھی شارع کیا اور اَتْقَاكُمْ یہ قوتِ عملیہ ہے کہ جب سب سے بڑا حصہ اس معرفت میرا ہے تو قوتِ اے اولاد جو ہے قوتِ عملیہ بھی جو ہے میری ہی ضائد ہے اَتْقَاكُمْ یعنی سب سے زیادہ نیکی کرنے والا اور سب سے زیادہ رکھنے والا اللہ کا میں ہوں اس سے زیادہ معرفت اللہ ترسوی مجھے حاضر ہے دونوں قوتِ علمیہ اور قوتِ عملیہ میں حضور ترورِ عالم صلی اللہ تبارک و تعالی عالی صلی اللہ کا اہم تر اس امت میں درکلات اولین میں آخرین میں انبیاء و بسرین میں کوئی ان جیسے ہی نہیں اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو اس مرتبہِ عرفان پر رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو عرفان محمد الرسول اللہ کو دیا اپنی ذات و صفات خدا کی وزن کسی کو نہیں دیا اور اللہ تبارک و تعالی جو ان کو قوتِ عملیہ عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالی ان جیسے ان جیسے قوتِ عملیہ کسی کو ادا نہیں فرمائی اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بشریت کو جیسا قابل کیا ان جیسا قابل بشریت جلیہ جہان میں اب بیاء و بسرین میں کوئی حیرے نہیں بے شخص اللہ کی سرطہ و قدم شان ہے یہ انسان ہے انسان و انسان ہے یہ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے مزی جان ہے اب یہاں پر جو ہے جو چند سبائیز ہیں اس کا ذکر قدر بڑے عالم صدر اللہ و تبارک و تعالی علیہ وسلم کے در سے ظاہر ہے کہ صحابہ نے جب یہ استدلال کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے گناہ آپ کو مغفرت عطا فرمائی اللہ نے آپ کو گناہ سے بحسود کیا ہم عمل کے زیادہ بہتاد ہیں تو حضور نے اس پر انکان نہیں فرمایا اس سے بتا لگا کہ عامال صاحبہ صالحہ نیک عامال نیکے وقاروں کو مراتب سنیہ اور دردات عالیہ کے دینے پر یہ عامال ہاتھ بھی گولے جاتے ہیں ان سے ترقی کرتا ہے چلیئے عبادت میں اولا یہ ہے کہ درمیانی دردے کی ہو نہ زیادہ مشقت ہو نہ زیادہ اس کے اندر سہولت ہو اور پھر وہ عبادت میں ہمیشہ کی ہو اکتا کر چھوڑے نہیں حدیث میں آیا احب الاعمال الاللہ ادو مہا اور غالباً ایک حدیث میں یہ ہے وین قلل اگرچہ عمل تھوڑا ہو لیکن وہ ہمیشہ رہے تو یہ عمل اللہ تباہر طلاح کو سب عمل سے زیادہ کیا رہے تیسری بات یہ ہے کہ حضور سربر عالم صلی اللہ وطبارک وطغال علیہ وسلم کے جواب سے ضائع ہوتا ہے کہ مرد صالح اگرچہ کتنے ہی وہ مرتبہ مقبولیت پر ہو اس پر اس کو مناسب ہے اور اس کے لئے موقع ہے اس کو لازم ہے کہ وہ عمل میں اشتہاد کرے اور اپنے مرتبے پر بھروسہ کر کے جو ہے اپنی ترقی سے درو کے اور تیس چوتھی بات یہ ہے کہ اگر کوئی حاجت اور مسئلات ہے دائی تو آدمی کو اپنی فضیلت جتانا اور اپنی تعریف لوگوں کے سامنے جو ہے کرنا جو ہے وہ جائز ہے جیسے جیسے اس حدیث میں اور آیت کریمہ میں کہ حضرت یوسف نے فرمایا اجعلنی على خضائن الارض انی قوی امین مجھے زبینوں کے خضانے پر قرر کر دو میں قوی ہوں اور امانتدار ہوں تو اگر حاجت دائی ہو کوئی مسئلات ہو تو آدمی اپنی تعریف کرسکتا ہے اور اپنی فضیلت کو ظاہر کرسکتا ہے اسی میں صحیح ہے کہ تحضیث نعمت کے طور پر ہاتھ میں کبھی کبھی اپنی داری بیان کرے اور بہتر یہ ہے کہ اللہ تبار اس کو جو نعمت عطا کی ہے اور جو فضیلت عطا کی ہے اس کا اخفاء کرے اس کو چھپائے اس لیے کہ اس کے نشر میں اور اس کو ظاہر کرنے میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی سے وہ فضیلت کوئی چھین لی جاتی ہے اور فضیلت جاتی رہتی ہے اور اخفاء ہی نہیں بلکہ یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس میں یہ نہ سبجھے کہ میں فلان کام اچھا کر رہا ہوں یا مجھے یہ یہ فضیلت حاصل ہے کہ میں فلان سے بڑا ہوں حضور سربر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے بہت عجیب اس سلسلے میں دیکھی حضرت نور الدین حیسمی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجموع زبائد میں یہ حضور نے حضور اپنے خادم سے فرمایا کہ راستے میں جس کو دیکھو تو اس کو افتداء پسلام کرو اور جس کو تم دیکھو تو یہ بس سمجھو کہ تم اس سے حضرت ہو بلکہ یہ سمجھو کہ اس کو تمہارے پر وزیلت آتی لے پھر فرماتے وَذَالِكَ سُنَّتِ اور یہ میری سُنَّت ہے اور جو میری سُنَّت پر لیکن یہ حضور کی تفاظ کہ حضور نے فرمایا کہ یہ میری سُنَّت ہے حضور درب عالم صلی اللہ وطعالی نے امت کے لئے ہم جیسے لوگوں کے لئے نابقائر کے لئے یہ بتایا کہ اپنی فضیلتوں کو اپنی اچھائیوں کو ان کو اپنے جی میں سمجھ کر کے خود پسندی کے ذریعے سے میٹو امت بلکہ ان پر پردہ ڈالو اتنا پردہ ڈالو کہ لوگوں تو لوگ ان کو پتا چلے خود تمہارے نفس کو بھی اس پر اتضیلہ نہ ہو چلیئے اب ربی دمیرہ سے پتا لگا کہ حضور سراپا رحمت ہے مہربانی ہے لیکن یہ بھی حضور کی مہربانی ہے حضور کے پیار کا اثر ہے کہ کبھی امت کا فساد دیکھیں اور امت پر کوئی بات ایسی ہو جو ان کے لیے وہ ضررر کا اندیشہ ہے اس کے خلاف شرعہ کوئی بات دیکھیں اپنے رینیمت کے خلاف شرعہ بات مخضب اور جلال کا اظہار فرمائے یہ ظلیل ظاہری ہے کہ حضور صلی اللہ وآلہ 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 اپنی امت کا بڑا خیال اور اس پر بڑے محبان ہے اسی لیے حضور نے عبت کو ان اعمال کا حکم دیا جو آسانی سے کر سکیں اور ہمیشہ کر سکیں اور سامن آج بھی یہ ہے کہ یہاں سے صحابہ کی شدت خیرات بھی سبقت لے جانے کی ان کو کس قدر بھی حرشتی وہ صاحب جائے جائے میں صلی اللہ پڑھتا ہوں حج سنا محمد ابن سلام حرما عبد عن حشام عن عائشہ قارت رسول اللہ صلی اللہ تعالی عزیز عمر من العمال با یتیقون حدیث کا تجمہ ہو گیا ہے سنت پر میں اطلاع کرتا ہوں بیاند رجال رجال سنت پہنچ ہے پہلے ہیں محمد ابو عبداللہ ان کی قنیت ہے محمد ابن فرج سلمی اور یہ قبیل سلم کے آزاد کردہ خلاب ہیں اس لیے ان کو مولاہ ہم کہا جاتا ہے اور یہ بخاری ہیں بیکندی ہیں تو اس سبت میں ایک تو خاری ہوئے اور دوسرے کو نے اخبر بن عبدہ بخاری عیمہ عمال عالم احمد بن حمبل اور دوسرے عیمہ نے انسیادی ستجی وہ انسیادی ستجی عیمہ نے کہا کہ یہ سقہ ہیں اور سقہ سے پڑھ کر ہیں مال صلاح دین کے ساتھ اور عجلی نے فرمایا کہ سقہ ہیں رجل سالح ہیں صاحب قرآن ہیں قرآن قائم رفتے ہیں اتقال ماذا اولا یا یا لدمی ہوا ایک سوٹ ہاتھی جریمی سارے عمہ محادثین بخاری مسلم ترمزین سوئی ابو داود بن مال انسیادی انسیادی جریمی تیسرے صحابی تابعی جریل اشعاب بن اربا ہے اور اور چوتے اربا ابن زبید یہ بھی تابعی ہیں ابن ابا لعبی حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی اور حشام اور اربا اور حضرت عائشہ کا ذکر کتاب بزل بھی ہو چکا اور اس سنت کے لدائق بھی یہ ہے کہ اس میں یہ سنت جن نزال پر مشتبل ہے ان میں ایک صحاب بخاری ہیں جو محمد سلام ہیں اور ایک صحاب کوفی ہیں جو عبدہ ہیں باقی اصحاب اشعام ان کے بارے اربا اور حضرت عائشہ یہ سب راوی مدنی ہیں تو یہ سنت مدنی کوفی اور بخاری راویوں پر مشتبل ہے اور محمد سلام سے تنہا حبایت کی ہے امام بخاری جس میں تحدیث ہے اخبار ہے حضرت السلام محمد سلام کہا تو یہاں تحدیث ہے یہاں اخبار ہے اس کے بعد